اور الحمدللہ وطن عزیز میں سب سے بہت جلتا اہل حدیث احبان ہے نہ افراد ہے نہ تفرید ہے نہ غلب ہے اور نہ بالکل دوری ہے الحمدللہ یہ متوسط ہے تو یہ بچنا تو سارے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جن میں مجورتی سنیوں ہی ہیں سنی ہم سارے اس موضوع پہ بیہت زمان ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کے غلام صحابہ سارے کے سارے جنردین ہیں سارے کے سارے قدور ہیں سارے کے سارے جنردین ہیں ہم کسی صحابی کی عظمت پہ ایک حرف بھی سننا دوالا نہیں کرتے مرکلی جنریت اہل حدیث کی پالیسی اس میں شاید آپ کے لئے میں چھوٹی سطح پہ ہم نے شروع کی آج اے بی سی تمام احباد جماعتوں میں خود کمالیے میں اس کانسس میں شریک ہوا جو مولانا محمدہ مدل ادخان کی حصہ جائی تھی اس میں مولانا سعید اصد میں مقاعدت میں مرکیس ہوا اور بڑا پرمکتی آترا ملعی عزیز بھائی داپر عبد الرحمن نے کہ مجھے کہنا چاہئے تھا اور ہم حکومت کو بارکلا کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری شراسک کو بھجدلی نہ سمجھائے ہمیں وطن سے محبت کو ہماری کمزوری نہ بنایا جائے ہم دیس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں یہ قلبے کے نام پر وطن قلبہ اول شہر ایمان اول شہر جس انداز سے اس محبت پر بات مکررے بھی صحابہ کرام کو بچ سبانی کرنے پائے گئے ہیں سچی بات ہے پوری قوم کے جنبات کنٹرول سے باہر ہوتے جائے ہیں یہ قطعی قوم پر مکرناش نہیں ہوگا ہم نے براہناس اپنا محسیج آجی چیز تک پہنچا ہے کہ تمام مقدر ادارے اس پہ روز کے داخل میں ورنہ داستان تک نہ رہے ہی ہماری داستانوں میں ہماری پاہ، ہمارا پاہ، ہمارے قلبے، ہمارے قلعے، ہمارے قلعے، ہمارے قلعے، ہمارے قائد، ہمارے قابل، سارے کے سارے آج آپ کے دورِ یدین کے قصوحاتی کے جوہے کے دربے ہیں اس میں کوئی بچک نہیں ہے اور میں آپ سے یہ بھی کھاؤں، خاموش کی بیٹھیں پہلے دن سے مطامن کریں اور جارج آپ نے خط پر پرچے بھی ہوئے ہیں مگر یہ بڑی عزیز بات کا حیرس کرنے کے لیے اتظام یہ سیاہتی بھی کرتی ہیں ہمارے لائے قلعے اور قمل رشیطہ مولانا عزیز عبدالحبید عامل کو درواگر طور کر چاکر چار جواری کے تقندس کو پاہا کرکے سی ٹی ٹی کے گھنڈوں نے اٹھایا اور ہاتھ میں ممائل میں ایک ایک پوشٹ پہ ان پہ مچہ کارکے اپنی جاپ چھوڑائی ہے اسی طرح اور جگہ سے بھی ایسی شکایت ملی ہیں بچے مقدمِ ان پہ کرو جو حضور کے غلابوں کو بد سوالی کرتے ہیں یہ تو حضور کے غلاب حضور کے غلابوں کے لیے غلاب ہیں ہمیں اس پہ نامجبور کیا جائے نہ یہ نوبتہ ہے ہم دیکھیں کہ اگر اس انداز میں قانونی کاروائی ہوئی تو ترس کرنا راست اکتاب کریں گے اللہ اپنے فضل سے بندر حدیث کو کسی نئی آزمائی سے محبول کرنا ہے یہ متحمل نہیں ہوئے ہم نہیں چاہتے اللہ ڈالن کے مسائے پہنے ہم نہیں چاہتے ملک میں کچھ تو خورت ہو ہم نہیں چاہتے کہ بیرونی قومتوں کو راجی کیا جائے امریچہ پہ زندگا برانا فضادات ہوں مگر کنٹرول میں رجھنا بھی ضروری ہے قانون حرکت میں رہے تو قانون خاموش رہتا ہے اگر قانون خاموش ہو جائے خون حضرت میں آتا ہے جو خطرنات ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اللہ رحمت فرمائے ان کو ہدایت فرمائے تاکہ وہ جہاں جہاں بدلزلی نہیں کرتے صحابہ پہ برد زمانی زمان کھولے گئے ہیں وہاں پہ بورین کا ایکشن لے اور اس بھی کوئی نلچک نہ کھائیں اللہ میرا سب بہانیت کی گئی آپ لوگ کوتو بے گا نہیں بھی گا آپ ہی کوتو بے گا اس لیے آسانے راہی ہیں ہاں کھڑے کریں ہاں کھڑے کریں ہاں کھڑے کریں ہاں کھڑے کریں اس پہ کوئی نلچک نہیں نہ حق میں نمومت پہ لگتے نہ نموسِ صحابہ پہ نہ نموسِ رسالت پہ اس کے لیے کوئی نلچک ہے نہیں انشاءاللہ ضرور پڑی کریں اس کے لیے آپ کے آ رہیں گے انشاءاللہ سلامت رکھیں اللہ دعا کرتا ہے شباہ ہاں اللہ سلامہ بے ہی سلامہ 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 موسیقی